اور اس ساری عمر کے لیے فوج فارغ ہو جائے گی اور آپ سیاست دہا نہیں رہا حکم رہا نہیں کریں گے دار اصل ایسی صورتحال نہیں ہے نہیں ہے وہ پاکستان تحریکین صاحب سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ سیول سپرمیسی چاہتے ہیں یا اقتدار ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا جواب دے دیں اچھا اب اس معاملے کے اوپر تو ہو گئی بات چیت کے پوش بیک کس حد تک جا سکتا ہے ایک اور جو طوفان برپا ہوا ہے وہ آپ سمیٹیں گے کہ وہ پیالی میں ہے یا واقعی اس کی وجہ سے پاکستان کی سیچویشن مزید تلخی کا شکار ہو سکتی ہے کیونکہ ہم ایک طرف آئی ایم ایف سے کچھ عرب ڈالرز مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف دبائی میں دبائی انلوکڈ کے نام سے جو فائل سامنے آئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ امبار لگے ہیں دولت کے پیسے کے لیکن جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ پاکستان کی طاقت اور شخصیات ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ نام پاکستان پیپس پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں محسن لکبی صاحب کا نام ہے پرہم بھی ہوئے ایک پریس کانفرنس میں سے کوسشن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب ڈیکلیرڈ ہے جو بھی آج الزامات لگ رہے ہیں دس سال پہلے کی جو انکم تھی وہ میں پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا تو اس طرح ظاہر کیا جا رہا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کیا اب اس پہ فیصل وارفدہ صاحب بھی ہیں اختر مہنگل صاحب بھی ہیں بہت سے ریٹائر جنیل ہیں کسی نے اہلیہ کے نام پر کسی نے بیٹی کے نام پر جائدادیں بنائیں ہیں ملک ریاض صاحب ہیں شوکت عزیز صاحب ہیں اور راو انوار صاحب نے بھی وہاں پر جائداد بنا رکھی ہے جو ایس ایس پی تھے جی جی بلکل ایس ایس پی تھے ان پر الزامات لگائی جاتے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی اب کوسچن یہ ہے جو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ ان کی ٹائمنگ واقعی اہم ہے جو فیصل وارفدہ صاحب ریلیٹ کر رہے ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے پاکستان کی تاریخ چلیں پہلے یہ ڈسکاس کر لیتے ہیں فیصل وارفدہ صاحب جیسے لوگوں نے کچھ الزام لگائے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کنسوریسی اور اس کے اندر اس لیے ریلیس کیا گیا ہے تاکہ اس وقت کی جو پاکستان میں جو سسٹم بناوا ہے جس میں اسٹیبلشنٹ رول کر رہی ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے پاکستان کو کمزور کیا جائے اور پاکستان کو توڑ پڑ کی جائے ان کا تو اشارہ اس طرف ہے کیونکہ اگر انٹرنیشنل کنسوریسی ہے تو وہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف تو ہو نہیں سکتی اور اس وقت وہ سیچویشن ہے جبکہ ہمیں آئی ایم ایف کے پیسے بھی چاہیے سعودی پیسے بھی چاہیے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے تو فیصل باورا صاحب نے تو یہ خاتہ کھول دیا کہ انٹرنیشنل کنسوریسی ہے اب یہ انٹرنیشنل کنسوریسی کی بات پینما میں بھی ہوئی تھی اور اس میں نواز شیف صاحب ٹارگٹ ہو گئے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ انٹرنیشنل کنسوریسی تھی کہ نواز شیف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ اب دنیا میں پورے ایف ایٹی ایف کی وجہ سے ملک جو ہیں وہ خیال کر رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ اس کے ایف ایٹی ایف بڑی خطرناک ایک ادارہ بنا ہے تو سٹاپ منی لانڈرنگ بکوز اس کا ٹیرورزم کے ساتھ پہلے تعلق نکالا گیا تو اب اسی لیے ہر ملک کی اوپر یہ پریشر ہے کہ ہمارے اوپر ابھی ہو کے گیا ہے اب بڑی مشکل سے گریلیس سے نکلیں وہاں بھی دھمکی ہے کہ آپ اپنے قانون کو ٹھیک کریں جو پیسے یہاں آرہا ہے اس کی پتہ ہونا چاہیے کہاں سے آرہا کیوں آرہا ہے اس میں کوئی منی لانڈرنگ تو نہیں ہے تو اس لیے وہ بھی ٹائٹ کر رہے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو لیک ہوئی ہے اس کے بعد بائی دوئے یو ای کا بیان بھی آیا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ ہم تو پورے ایف ایٹی ایف کمپلائنٹ ہیں ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں ٹرانسفیرنسی یہاں کوئی ہم چھپانا نہیں چاہتے کوئی نہیں یہ کرنا چاہتے تو پرانا زمانہ تھا کہ وہ بالکل چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے بکرز وہ چاہتے تھے کہ اس قسم کا پیسہ آئے وہاں اور آ کے انویسٹ ہو اب وہ نہیں چاہتے بکرز وہاں بہت پیسہ آ چکا ہے وہ سیٹ ہو گئے ہیں اب وہ ایف ایٹی ایف کو کمپلائنٹ میں جا رہے ہیں اچھا اب بات یہ ہے فیصل باوڑا صاحب کی کنسپیریسی تھیری تو میں نہیں بائے کرتا البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے دو تین ایشیوز بن گئے ہیں ایک ایشیو تو یہ ہے جن لوگ کے نام آئے ہیں اور میڈیا کا جو اپروچ ہے پینما کی اوپر بھی یہ اپروچ تھی اس کی اوپر بھی وہ اپروچ ہے اور یہ میڈیا کی اپروچ ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا کی اپروچ ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا is run by میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس پیپر ان میں سے جو رپورٹرز ہیں جو ایڈیٹرز ہیں دیر اللہ میڈل کلاس پیپر پروفیشنلز یہ جو ایکنومک پولیسیز فالو ہو رہی ہیں ان لوگ پس رہے ہیں اور سیلوری کلاس سب سے زیادہ پس رہے ہیں پھر یہ جو گورنمنٹ جس کے سن میں کانون لا رہی ہے سوشل میڈیا کی اوپر زبان بند کرنے کے لیے یہ بھی انٹی میڈیا ہے میں سمجھتا ہوں میڈیا is now becoming very anti-establishment اور میڈیا is becoming very anti-rich anti-rich اب چھوٹی سی بات اعزاد کشمیر میں جو کچھ ہویا بھی ڈسکس کرتے ہیں جی بالکل وہاں انہوں نے کہا یہ جو ہمارے منسٹرز ہیں جس طرح سے یہ ان کی رہائش ہے آنا ہے جانا ہے کھانا ہے پینے ٹور ہے ایک طرف تو پیسے ایسے خرچ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم یہاں بھوکے مر رہے ہیں آٹے کی قیمتیں یہاں چلے گی بجلی کی قیمتیں یہاں چلے گی اور یہ ہمارے لیے کوئی concession دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ جو ہے نا امیر طب کا اور special بہت امیر طب کا یہ فوکس میں آگیا ہے سیاسی جماعتوں کے فوکس آگیا ہے اور یہ میڈیا کے فوکس میں بھی ہے تو جب بھی کسی امیر کے خلاف کوئی allegation لگتی ہے تو میڈیا اس کو اچھالتا ہے اب یہی میں سمجھتا ہوں جو آج بھی جو ہو رہا ہے کیونکہ یہ اب ہم نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتی دفعہ ایسی لسٹیں نکلی ہیں مجھے یاد ہے کہ 1996 میں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں 1996 میں ایک لسٹ نکال سیسٹیٹ بینک گورنر نے ایک لسٹ ریلیس کی تھی اس وقت محمد یا یعکوب صاحب تھے سیسٹیٹ بینک کے گورنر تو اس وقت کی عبوری حکومت نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں جو لون ڈیفالٹرز ہیں ان کی لسٹ دیں تو تین ازار لون ڈیفالٹرز کی لسٹ آگئی جس کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے میاں نوازشی صاحب کی بھی کمپنیز تھی پیپلز پارٹی والے بھی تھے دنیا جان کے سیاست دان آگیا بڑا شہر پڑا مگر وہ کرتے کیا لون ڈیفالٹ تھا وہ بینک کا ایشو تھا اور بینکوں نے پھر اپنا جو پیسے لے سکتے تھے لیے اس وقت بھی بڑا شہر پڑا مفتح اسوحیل صاحب کے زمانے میں بھی اس قسم کی جن لوگوں کی پروپٹیز ہیں ابھی ڈیکلیئر کریں اور اس کے اوپر ٹیکس دیں نہیں تو آپ کو ابھی ایمینسٹی کتنی ایمینسٹی سکیمز آئی ہیں اور ہر ایمینسٹی سکیم کے بعد ایک اور آجاتی ہے پھر ایک اور آجاتی ہے پھر یہ اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو سوال یہ ہے دو سوال میرے ذہن میں کھڑے ہوتے ہیں ایک یہ کہ یہ کیا یہ کچھ ہو رہا ہے یہ illegal ہے یہ والا سوال اور دوسرا سوال اس کو ہم تھوڑا ادھورا چھوڑ دیتے ہیں ہاں سسپنس یہیں پہ رکھتے ہیں نہیں ہم بریک کا کہا جائے ہیں تو میں یہ دو سوال اگلے سیشن میں نہیں اور دوسرا سوال کیا ہے وہ بھی سیٹی صاحب سے بریک کے بعد جانیں گے واپس آتے ہیں بریک کے بعد بڑی تینشن ویلکم بیک ٹو شو اور ہم بات کر رہے ہیں دوبائی انلاک جو فائل سامنے آئی ہیں اس میں ڈیٹا انڈینز کا بھی ہے رشنز کا بھی ہے لیکن بازاہ رہا ہے پاکستانی جنرلیس جنرلیس کے لیے تو پاکستانیز ہے ایمپورٹن اور جو نام آیا ہے وہ سب ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں سب ہی کے سامنے ڈیٹیلز ہی آ رہی ہیں کہ ہم نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور سب سورسز جو ہیں سب کے سامنے ہیں ہم نے بتایا کوئی چھپایا نہیں ہے ٹیکس ایویزن نہیں ہے لیکن جو نقاد ہے تنقید کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہا ہے تو دوسری طرف اتنی بڑے پیمانے پر دولر جو ہے وہ بیرون ملک کس طرح سے کھپائی گئی اس کی تحقیقات ہونی چاہی ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو نام سامنے لسٹ میں ہیں اس ریپورٹ میں ہیں کیا یہ سب چور ہیں نہیں بالکل نہیں ایسی نہیں بات جن لوگوں کے نام آئے ہیں میں نے کہا نا دو پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جن کے نام آئے ہیں وہ ان کے اوپر الزام چوری کا لگ سکتا ہے جنہوں نے declaration نہیں کی جنہوں نے ایف بی آر کے اندر اپنی پروپٹیز جہاں بھی ہیں دبائی میں ہیں یہ لندن میں ہیں یہ یوکے میں ہیں یہ ایسی میں ہیں سعودی جہاں بھی ہیں انہوں نے اگر declare کر دی ہیں تو declaration کے ساتھ ایک چیز obvious automatic ہو جاتی ہے کہ پیسے جو declare کی ہیں ہم نے اتنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں اس پروپٹی میں تو اس کا یہ مطلب ہے ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ پیسہ ٹیکس پیسہ تھا جس پہ ٹیکس ہم نے دیا ہوا ہے وہ ہم نے لیگل طریقے کے ساتھ باہر لے کے گئے ہیں اس کی منی ٹریل بھی دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی لائیبیلیٹی نہیں کیونکہ قانون کے مطابق اگر آپ نے کسی دس روپے کی اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے تو وہ دس روپے آپ باہر لے جا سکتے ہیں یہ قانون آپ کو اجازت دیتے ہیں اور باہر کہاں کا انویسمنٹ کیا آپ نے اس کے بعد پھر اگلا قانون آتا ہے کہ جہاں آپ نے انویسمنٹ کی کیا آپ کی رہائش وہاں ہے یا رہائش پاکستان میں اگر رہائش پاکستان میں ہے تو پاکستان ٹیکس آتھارٹیز کہتی ہیں کہ ٹیکس یہاں دیں اس کے پر جو انکم آ رہی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ چھپا لیتے ہیں انکم پھر انکم ٹیکس والے آپ کو پکڑ لیتے ہیں اچھا جی آپ نے ڈیکلیئر کیا آپ کے بعد دو فلیٹس ہیں وہاں ٹیک ہے آپ نے ڈیکلیئر کر دیا یہ ویلیو ہے ٹیک ہے آپ کے پاس پیسے تھے یہاں جس پہ آپ نے ٹیکس دیا ہوا تھا تو آپ یہ لے گئے باہر نو پرابلم منی ٹریل بھی دکھا دیا آپ نے کیونکہ آپ نے ڈیکلیئر کیا اکامہ لیا ہوا ہے یا ہم نے ریزیڈنسی پاکستان سے باہر لیو ہے چھ مہینے پاکستان سے باہر رہتے ہیں ہم ریزیڈنسی باہر کے ہیں جب ریزیڈنس باہر کے ہیں تو پھر جس ملک میں آپ رہتے ہیں یا جہاں آپ ریزیڈنسی شو کرتے ہیں وہاں کی حکومت آپ سے ٹیکس لے سکتی ہے آپ کی عامدن کے اوپر پاکستان نہیں لے سکتا تو اس قسم کے ٹیکس ایشن ایشیوز بنتے ہیں مگر چوری اگر کسی نے کی ہے تو وہ ڈیکلیئر ہی نہیں کرے گا اگر ڈیکلیئر کرے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ کچھ اور چیز چھپا لے گا تو جب وہ چھپائے گا تو ایف بی آر جو ہے وہ اس کا جواب دو اس کا جواب دو جب وہ جواب نہیں صحیح دے گا تو ایف بی آر اس کے پر پینلٹی لاکے ٹیکس نکھا لے گا اس سے زیادہ قانون کے مطابق کچھ نہیں ہو سکتا اچھا انہوں نے ڈیکلیئر کری دی ہے کیسے بھی ہے بکہ ان کو پتا ہے کہ جب نکلے گی تو یہ اگر پکڑے گئے کہ ہم نے ڈیکلیئر نہیں کی تھی اور یہ ہوگا تو پھر بڑے مسئلے بن جائیں گے تو ڈیکلیئر انہوں نے کی ہوگی مگر یہ ہے تو یہ تو پہلا سوال ہو گیا کہ ڈیکلیئریشن کی بھی ہے اگر تو کوئی ایشیو نہیں ہے وہ قانون کے مطابق ہے اور جہاں بھی انہوں نے انویسمنٹ کی ہے وہ بھی اجازت دیتا ہے البتہ اس کے پر جو انکم آ رہی ہے کیا وہ بھی آپ نے ڈیکلیئر کی ہے ای نہیں کیا وہ ایک الہگ ایشیو بن جاتا ہے جو ریل قویسچن ہے کہ یہ نہیں کہ کیسے لے گئے باہر یہ سوال نہیں ہے جو جیسے لے گئے منی ٹریڈ مل جاتی ہے آج کل صورتحال ایسی ہے کہ آپ حوالہ کے ذریعے لمبے چھوڑے اماؤنٹس نہیں ٹرانسفر کر سکتے تو اور کوئی راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو لیگل ہوں کیونکہ جب یہ آپ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ایف بی ایر پوچھ سکتا ہے آپ سے مینز تو اسٹیبلش ہو گئے نا کہ پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے آپ نے کمائے ہیں آپ نے دکھایا ہے اس کے ٹیکس دے دیا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ منی ٹریل ہے یا نہیں ہے کیسے لے گئے آپ باہر یا یہ ایسیس بیونڈ مینز کا کیس ہے سوال یہ نہیں ہے سوال ہے کہ کیوں لے گئے آپ پاکستان میں آپ نے کیوں نہیں کھ پائے جیسے پاناما میں ہوا تھا تو اس میں بھی وہی کیس ہے تو سوال یہ ہے کہ 12 ارب ڈالر پاکستانیوں نے کیوں پاکستان میں انویسٹ نہیں کئے بتائیں 20% ریٹ اف انٹریس مل رہا ہے آپسے 22 آپ بینک میں ڈال دیں اس سے ازlama ہائی ریٹ او انٹریسس دنیا میں کہیں نہیں ہے پاکستان میں بینکوں میں کیوں نہیں رکھے ہوئے پاکستان میں آپ نے پروپٹی کیوں نہیں خریدی دی پاکستان میں آپ نے منفیکشنگ انڈسٹری کیوں نہیں لگائی پاکستان نے آپ نے آئی ٹی میں کیوں نہیں انویسٹ کیا پاکستان میں آپ نے زمین میں اگرکلٹرل لینڈ میں کیوں نہیں انویسٹ کیا آپ انویسٹمنٹ کیوں نہیں پاکستان میں کر رہے آپ پاکستان دنیا بھر گھوم رہا ہے آؤ آؤ انویسٹ کرو پاکستان اور آپ اٹھ کے لیگلی آپ اٹھ کے کہیں اور چل جاتے ہیں انویسٹمنٹ حالانکہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں ادھر آکے انویس کریں تو سوال یہ ہے کیوں اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے ہم لوگ ہمیشہ فوکس مس کر دیتے ہیں اور میں آپ کو بتا ہوں اس کا جواب بہت سمپل ہے اس لئے کیونکہ اس ملک میں اتنی انسیکیورٹی ہے اتنی پولیسی ڈسکنٹینیوٹی ہے اتنی ڈی سٹیبلائزیشن ہے کہ ہر بندہ خوف زدہ ہے کہ آج پولیسی یہ ہے کل کو پولیسی ہو گئی آج لوگرس سیز کر لیں گے آج لوگرس نہیں سیز کریں گے آج ایکشینج ریٹ جو ہے ادھر چلا جائے گا ہماری نقصان ہو جائے گا ہم اگر ڈالرز میں رکھیں تو باہر رکھیں جہاں سیف ہے ہر بندہ اپنی ایسٹس کو اپنی انکم کو اپنے اساسوں کو پاکستان کے اندر کوئی پرٹیکشن نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسی لئے فارنرز آکے یہاں انویسٹ نہیں کرتے کیونکہ یہاں کوئی پرٹیکشن نہیں ہے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کوئی گورنمنٹ ڈھائی سال سے زیادہ گزارتی نہیں ہے ہر روز سازش ہو رہی ہوتی ہے کوئی اب پوش پیک ادھر پوش پیک ادھر کوئی ججمنٹس ایسی آ جاتی ہیں کہ ہر بندہ ہل جاتا ہے ایسے ملک کے اندر فارن انویسٹنٹ تو کبھی نہیں آئے گی آپ کے لوگ نہیں انویسٹ کریں گے اور یہی یہاں کا حال ہے کہ ہمارے لوگ جو کہ مین بڑے بڑے ہمارے فیملیز جو تھیں جو نائنٹین سکسٹیز میں جنہوں نے منفیکٹرنگ انڈسٹری لگائی ہیں اب وہ اس قسم کی انڈسٹری لگائی نہیں رہے اب وہ کیا کر رہے ہیں پراپٹی میں جا رہے ہیں کیونکہ باہر کے لوگ ہیں جو جن کے پاس پیسہ ہے پاکستانی ایکسپیٹریٹس وہ یہاں پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے جو کہ لوہر میڈل کلاس فیملیز ہیں ورکنگ کلاس فیملیز ہیں وہ اب تو یہ دیفنس ہاؤزنگ سوسائیٹیز اور یہ ساری یہ اس لیے چل رہی ہیں اور بیریہ ٹاؤن چل رہا ہے باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور لوگ جو ہیں اپنی گھر بنا رہے ہیں مگر انویسمنٹ گھر جو ہے وہ انویسمنٹ ہے ایک انسان کے لیے ملک کے لیے نہیں ہے وہ اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی جس کے ساتھ میشت گرو کرتی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم یہاں پاکستانی یہاں پاکستان کے اندر نہیں یقین رکھتے کہ یہ سیف جگہ ہے اپنی پیسہ رکھنے کے لیے انویسمنٹ کرنے کے لیے پیسہ بنایا اور نکال کے لے گئے میں ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو ایک سال کیا چھ مہینے کے اندر اندر ڈالر کی جو قیمت ہے یہ روپیا جو ہے وہ آدھا رہ گیا ہے ویلیو میں ڈالر کا ایسی ہے تو جن لوگوں نے پیسہ باہر لیا ہے اگر میرے پاس سو ڈالر تھے اور پچھلے سال میں نے سو ڈالر باہر بھیج دیتا تو مجھے ایک سو اسی ایک سو نووے روپے مل رہے تھے اب مجھے تین سو اسی روپے مل رہے تھے تو دیکھیں میں ایسی سوچوں گا میں یہ نہیں سوچوں گا کہ ملک کے لئے میں نے یہاں رکھا ہے ہم ہر بندہ اپنی پرٹیکشن کے لئے کرتے ہیں تو اس لئے محول ٹھیک کرنا ہماری حکمران طبقے کا مین چیلنج یہ ہے کہ وہ اس ملک میں یقین کریں اس ملک کو ترقی دیں اس ملک میں سرٹینٹی لائیں سیکیورٹی لائیں سیفٹی لائیں عوام اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے رشتے جو ہیں وہ اعتماد اور ٹرسٹ کی اوپر بیسٹ ہوں